ڈسٹرک سیشن جج افضل مجوکہ نے عدت نکاح کیس میں سزا کی خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں عدت نکاح کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشا بی بی کی خلاف سزا موطلی کی درخواستوں پر عدالت نے چند روز قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا عدالت نے سزا کی خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں عدت نکاح کیس میں آپ کو بتائیں کہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا ہے سزا کے خلاف اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ بشا بی بی کی خلاف سزا موطلی کی درخواستوں پر عدالت نے چند روز قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا ڈسٹرک سیشن جج افضل مجوکہ نے عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ڈسٹرک سیشن جج افضل مجوکہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی نے دوران عدت نکاح کیس میں سزا موطلی کی اپیلیں دائر کی تھی سزا موطل نہیں کی گئی اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کو کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا ہے ڈسٹرک سیشن جج افضل مجوکہ نے بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشا بی بی کی سزا موطلی کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلامباد سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شازیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جی شازیب اپڈیٹ کیجئے گا عدت نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے دیکھیں بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی خلاف جو درانے عزت نکاح کیس کا سزا خلاف جو اپیلے تھی ان کے حوالے سے فیصلہ جنسا ہے جج افضل مجوکہ نے جنسا ہے وہ سنایا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی سزا موطلی کی اپیلے جنسے ہیں عدت سے مصفرت کر دی ہیں جج افضل مجوکہ نے آپ سے کچھ دیر پہلے یہ محفوظ سزا فیصلہ سنایا ہے بانی پی ٹی آئی بوشب بی بی نے دورانے جد نکاح کیس میں سزا مطلی کے اپیلے دائر کر رکھی تھی اس پر جو سینئر سیول جیج کو اطلاع تھے انہوں نے تین فروری دوہزار چوبیس کو بانی پی ٹی آئی بوشب بی بی کو سات سال سال جنسا وہ سزا سنائی تھی اس میں اس کے بعد جنسا ہے دربارہ جو ہے درخواست جنسا ہے عدارت میں دائر کی کی جس میں جو چاروں کا جمن سے جیج ان کی عدارت میں جنسا ہے تین ماہ یہ کیس چلا جس کے بعد فیصلہ مفہوظ کیا گیا تھا 39 میری کو یہ فیصلہ سنائی جانا تھا لیکن اس کے بعد دو بات جنسا ہے جو درخواست جو تھے ان کے وکیل جو صاحب کا شورت خاور مانی کا ان کی جانت سے عدم اعتماد کا اضار کیا گیا جج کے اوپر جس کے بعد عدارت میں جنسا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط جنسا لکھا گیا تھا اس کے بعد دس روز میں جنسا ہے اس پر فیصلہ جنسا ہے سنانے کا حکم دیا تھا جج افضل مجوکہ کو جنسا ہے اس پر کیس ٹرانسفر کیا تھا اور آج دس روز مکمل ہوتے ہیں سائی طریق آج ہے اور آج دس روز مکمل ہوتے ہیں جس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا خوشتہ روز دلائل مکمل ہونے پر وکلا کی جانت سے تو آج جو جج افضل مجوکہ ہیں انہوں نے فیصلہ سنا تھا اب سے کچھ دیر پہلے جنسا ہے وہ عدالت میں فیصلہ سنا ہے جس میں جج افضل مجوکہ نے بانی پی ٹی آر بچھر بی بی کی سزا مطلی کے پیلے جنسا ہے مفرد کر دی ہیں یہ چھوٹ آٹر جنسا ہے وہ عدالت کی جانت سے جنسا ہے وہ سنا دیا گیا ہے مطلب یہ کہ سات سال سال سزا کی جو قید ہے اس کا فیصلہ برقرار ہے جی جی بالکل دیکھیں سال 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 جنسا ہے جو بانی پی ٹی آر بچھر بی بی کو جو سنی ارسی وال جج کو سزا نا تین فروری کو جو سزا سنائی تھی سال 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 وہ اب برقرار رہے گی تھی برقرار رہے گی کیونکہ دس روز میں یہ فیصلہ سنانا تھا کہ ان کی سزا جنسا ہے وہ مطلب کی جائے یہ حضور س Quebec کی جانت سے یہ جو ان کی طرح سے ترخواست ذائب کی گئی تھی سلمان آکر راجع کی جانت سے اس کے بعد اسلامباد ہائی کوٹ سے بھی یہ رجوع کیا گیا اور یہ بھی استدائے کی گئی تھی اسلامباد ہائی کوٹ میں سلمان آکر راجع کی جانت سے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ جج ہے چھارو فرج منت ہے جنہوں نے اس کیس کو سنا ہے وہ ہی اس کا فیصلہ جانت سے وہ سنائیں لیکن دالت میں کیس جنسا ہے سامباد ہائیٹ پوز نے ٹرانسفر کیا جج افضل مجوکہ جنسا ہے ان کو یہ کیس ٹرانسفر کیا اور یہ ادایت جاری کی تھی کہ دس روز میں یہ فیصلہ جنسا ہے آپ نے سنانا ہے سزا مطلی کے والے سے کہ سزا برقرار رہنی ہے یا سزا کو محتل کرنا ہے آج یہ بڑا فیصلہ سنایا جانا تھا جس کی وجہ سے کمرہ دالت کے باہر اور کافی رج سے دیکھنے کو ملا وقلہ کی تعداد پڑی تھی اس کے علاوہ پولیس کی باری نفری جنسا ہے جو کمرہ دالت کے باہر بھی موجود تھی اندر بھی موجود تھی اب سے کچھ دیر پہلے جنسا ہے جج جو آئے ہیں وہ اپنے کمرہ دالت میں آئے انہوں نے بیٹھتے ہی شارٹ آرڈر جنسا ہے وہ سنایا ہے جس میں انہوں نے کہا جو پی ٹی آئی بوچھر بی بی کی سزا مطلی کی اپیلے ہیں وہ ہم مسترد کرتے ہیں اچھا یہ مختصی سے فیصلہ سنایا ہے اب مجھے ایک تھوڑی سی طرح اگر وضاحت کر سکے تھے چونکہ عدالتی معاملہ ہے اگر تو آپ بتا سکے اس بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا جو جج صاحب تھے ارجمن صاحب انہوں نے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا کیا تھا یہ وہی فیصلہ کیونکہ ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا تو خاورمانی کا نے عدم اعتماد کا بار بار اظہار کیا جس پر جج صاحب کو چینج کیا گیا انہوں نے جو اپنی سماتیں کی ہیں اس کے مطابق فیصلہ دیا ہے یا اسی فیصلے کے تناظر میں یہ محفوظ فیصلہ سنایا گیا کچھ وضاحت کر سکیں گے اس بارے میں دیکھیں جج جو اشارو خرجمن تھے انہوں نے تین ماہ جنسان کے پاس کیس رہا ہے تین ماہ جنسان ہے انہوں نے وقلہ کے تفصیلی دلائل سنے تھے اس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا انتیس مئی کو اشارو خرجمن نے محفوظ جیدہ فیصلہ سنانا تھا جس دن یہ فیصلہ سنانا جو خاور مانکہ ہیں صاحب کا شہر ہیں بچھا بی بی کے وہ کمرہ عدالت میں آئے تھے انہوں نے زبانی جنسان ہے ایک بار پھر ادم اعتماد کا اظہار کیا عدالت کے سامنے انہوں نے کہا ہمیں آپ پر جنسان ہے اعتماد نہیں ہے آپ کے فیصلے پر اعتماد نہیں ہے اس سے پہلے میں آپ کو اگر بتاؤں تو تحریری طور پر عدالت کو جنسان ہے جو چھوڑھو خرجمن تھے انہیں کہا گیا کہ تحریری طور پر لکھا گیا اعتماد کا جس میں یہ وقف اپنایا گیا کہ ہمارے جو بچھا بی بی جو ان کی اولاد ہے ان کو یہ فون کاز داری ہیں کہ جو فیصلہ ہے ان کے حق میں ہونے جا رہا ہے فیصلہ جنسان ہے خاور مانکہ خلاف ہونے جا رہا ہے اس لیے ہم جنسان ہے آپ کو اعتماد نہیں کرتے یہ دو اعتماد جنسان ہے شارو خرجمن تھے کیے گئے تھے اس کے بعد جب فیصلے میں جنسان ہے یہ خط جنسان ہے جو جج شارو خرجمن تھے انہوں نے اسلامباد ہائی کورڈ خط کے ذریعے آگاہ کیا کہ دو بر میرے پر اعتماد کیا گیا تو میں فیصلہ کرنا جنسان وہ مناسب نہیں سمیتا لہٰذا جو ایک کیس ہے یہ کسی اور عداد میں ٹرانسفر کیا جائے پھر اسلامباد ہائی کورڈ نے یہ کیس جنسان ہے جو جج ہیں اپنا یہ اس کو اعتماد میں جنسان جیڈ سے عبدال مجو کا ان کی عدادت میں جنسان ہے کیس